نمسکار دوستو میں ستی سانی آپ سبی کا سواغت کرتا ہوں ہمارے چینل لرن اڈرن اکیڈمی پر تو دوستو آج میں بات کرنے جاروں ایک ایسے ٹاپک کے اوپر جو کہ ہمارے سریر کے لیے ہمارے جیون کے لیے بہت زیادہ آوشک ہے جو کہ ہے بلڈ پریشر تو دوستو آج کے دنوں میں ہائی بلڈ پریشر کی سمجھ سے بہت زیادہ عام ہو چکی ہے ہمارے گھر میں کسی نہ کسی کو ہائی بلڈ پریشر ہائیپر ٹینشن کی بیماری ضرور ہے تو دوستو آج میں آپ کو اسی کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ آپ کو ڈائیٹ میں کن چیزوں کو سامل کرنا ہے جس سے آپ کا بلڈ پریشر ہو جائے گا نیانتریت تو دوستو بلکل بھی دیری نہ کرتے ہیں میں اس ویڈیو کو شروع کرتا ہوں تو دوستو اچھ رکت چاپ کی بیماری بہت گھاتک اور جان لیوہ ہے کھان پان میں زیادہ ماترہ میں سوڈیوم کی سیون کی وجہ سے آپ کو اچھ رکت چاپ کی سمجھ سے ہوتی ہے جو کی ہائیپر ٹینشن میں تبدیل ہو جاتی ہے ہائیپر ٹینشن کی وجہ سے آپ کو ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے اور یا پھر آپ کی کڈنی بھی فیل ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ اپنی جیون سیلی کو سدھارتے ہیں اور ڈائیٹ میں پوٹیشیم، کیلسیم اور میگنیشیم کی اچھی ماترہ لیتے ہیں تو آپ اپنے بلڈ پریشر کو نیانترت کرسے ہیں تو دوستو آئیے جانتے ہیں کہ بلڈ پریشر کو نیانترت کرنے کے لیے آپ کو ڈائیٹ میں کیا شامل کرنا چاہیے اور کیا نہیں بلڈ پریشر کو نیانترت کرنے کے لیے آپ کو اپنی ڈائیٹ میں ہری سبجیوں کو سامل کرنا چاہیے آپ کو پالک اور پتیدار سبجیاں کھانی چاہیے فل میں آپ کو زیادہ کیلہ، تربوج، خوبانی اور جامن کھانا چاہیے آپ کو کم چکنائی والے چیزوں کا سیون کرنا چاہیے آپ بلڈ پریشر کو نیانترت کرنے کے لیے اپنی ڈائیٹ میں مشلی کو بھی سامل کر سکتے ہیں کیونکہ دوستو اس میں اومیگا 3 فیٹی ایسیڈ ہوتا ہے جو کی صحت کے لیے لاپکاری ہوتا ہے آپ کو باہر کے کھانے سے بچنا چاہیے اور پیکٹ بند کھانا اکدم بند کر دینا چاہیے آپ کو اپنے ڈائیٹ میں تاجہ سبجی اور فلو کو سامل کرنا چاہیے اگر آپ اپنے بلڈ پریشر کو نیانترت رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو نمک کے ساتھ ہی چینی اور ریڈ میٹ کو بند کر دینا چاہیے اور ٹرانس فیٹ کی ماترہ کم لینی چاہیے اچھ رکت چاپ ایک ایسی بیماری ہے جو کسی بھی امر کے لوگوں کو ہو سکتی ہے ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے کارنری ہارڈ ڈیسیز ہارڈ فیلیر شٹروک اور کڈنی فیلیر جیسی جان لیوہ بیماری بھی ہو سکتی ہے ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے رکت وہانیوں میں دباؤ پڑھنے لگتا ہے اور وال چھتی گرست ہو جاتی ہے یا ان میں بلوکیج آ جاتی ہے صحت مند رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا بلڈ پریشر نبے سے ایک سو بیس میلی میٹر کے بیچ ہی رکھیں اس سے زیادہ بلڈ پریشر ہونے پر ویکتی ہائیپر ٹینشن کا سکار ہو جاتا ہے ہائیپر ٹینشن ہماری کارنری آرڈری کی پرتوں کو نقصان پہنچاتا ہے اس کی وجہ سے ہمارے دماغ سے لے کر کیڈنی تک کو چھتی پہنچ سکتی ہے جب بلڈ پریشر اچھ ہوتا ہے تو بلڈ دھمنیوں کی سائیڈ کی پرتوں کو تیجی سے ہٹ کرتا ہے اس کی وجہ سے دھمنیوں کی پرتوں کو نقصان پہنچتا ہے وہ چھتی گرست ہو جاتی ہیں دھمنیوں میں ہونے والے اس نقصان سے رکاوٹ آ سکتی ہے کافی لمبے وقت سے ہائیپر ٹینشن ہونے پر ہارٹ کی ماسپیشیوں میں کمجوری آ جاتی ہے ہارٹ فیل ہونے کی سمبھاؤنا بھی بڑھ جاتی ہے تو دوستو یہ تھی کچھ باتیں ہائی بلڈ پریشر سے جڑی ہوئی تو دوستو آسا کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں آپ کو اپنے ڈائیٹ میکن کن چیزوں کو سامل کرنا ہے جس سے آپ کا ہائی بلڈ پریشر نیانتریت رہے تو دوستو آشا کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو دوستو اس ویڈیو کو لائک کرنا اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بولیے گا تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی میں بہت ہی جل ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملتا ہوں تب تک کے لیے آپ سبھی اپنا خیال رکھیں خوش رہیں دھنیواد